سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مقابلہ آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں ہے جو کی شاندار پردشن کرتی ہو چل رہی اور بنگلہ دیش کی ٹیم جو کی کافی تیزی سے اس ورلڈ کپ کی شروعات سے ہی اُبھرتی ہوئی نظر آئی ہے اور اب اگر اس مقابلے کی شروعات کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا آج آسٹریلیا کی ٹیم کی شروعات ہی اتنی زیادہ تابر توڑ رہی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے تو اس بات کی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کہ آسٹریلیا کی ٹیم جاتے جاتے ایک پہاڑ جیسا لکشے انہیں دے گی دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے آج ڈیویڈ وارنر نے شتہ کیے پاری کھیلی اور محض 147 گیندوں کا سامنا کر کے اکیل ہی 166 رن لگا دی اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے سبھی گیند بازوں کی پتلون ڈھیلی کر دی صرف اتنے نہیں آگے چل کر آج آسٹریلیا کی ٹیم کا میڈل آرڈر بھی کافی زیادہ کامیاب رہا کپتان ایرن فنچ نے 53 رنوں کی پاری کھیلی تو وہی خواجہ نے تو 89 رن ہی لگا دیے اس کے بعد بھی آسٹریلیای ٹیم کے بلے بازوں کا کہہر بنگلہ دیشی ٹیم کے گیند بازوں پر ٹوٹنا کم نہیں ہوا میدان پر بجی کچھ ہی کمی کو پورا کر رہے تھے گلین میکسول آپ کو بتا دے کہ دوستو آج اصلی رومانس تو آیا گلین میکسول کی پاری کو دیکھنے میں محض 10 گیندے کھیل کر آج گلین میکسول نے پاڑے 300 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہو 32 رن اپنی پاری میں لگا لیے تھے اوش اڑا دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس دوران اپنی 32 رنوں کی پاری کے چلتے 26 رن تو میکسول نے کیول چھکے اور چوکو یعنی کہ باؤنڈری سے لگائے تھے اس دوران میکسول نے اپنی پاری میں تین چھکے تو وہی دو جوڑدار چوکے بھی جڑے میکسول کی اس تیز ترار پاری نے کئی نہ کئی آسٹریلیا کی ٹیم کے سکور کو کافی تیجی سے آگے بڑھا دی اور بنگلہ دیش کی ٹیم اسی سمجھ گئی تھی کہ آسٹریلیا کی ٹیم ایک بڑا لکشے دے گی آپ کو بتا دے کہ پچاس آور کی ایننگ کے ختم ہونے تک میدان میں گلین میکسول تو آؤٹ نہیں ہوئے اور وہاں توفانی بلے بازی بھی کرتے رہے لیکن پھر آسٹریلیا کی ٹیم کے بچے کچھ ایک ہلاڑی کو زیادہ کمال نہیں کر سکے پرنتو دوستو پچاس آور کے ختم ہونے تک اب آسٹریلیا کی ٹیم پانچ وکٹ گوا کر بنگلہ دیش کی ٹیم کو 382 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے دے چکی تھی اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اتنا بڑا لکشے جب ویرودھی ٹیم کو مل جائے تو پریشر تو ہائی ہوتا ہی ہے ساتھ ہی اس کے جیتنے کے چانسز بھی 90 پردیشت بڑھ جاتی ہیں لیکن دوستو یہاں پر تعریف کرنی ہوگی گلین میکسول اور ڈیویڈ وارنر کی پھلے ہی میڈل آرڈر کے کھلاڈیوں نے آج کافی زیادہ اچھی بلے بازی کری لیکن جس رفتار سے ان دونوں ہی کھلاڈیوں نے اور سٹرائک ریٹ سے اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا وہ واقعی میں قابل تعریف ہے لیکن دوستو دیویڈ وارنر اور ڈیویڈ میکسول کی اس توفانی پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ورلڈ کپ 2019 کا رومان چب اپنے بڑھتے مقابلوں کے ساتھ ساتھ درشکوں میں بھی دو گناہ ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ 2019 میں اب تک بھارت آسٹریلیا وان نیوزیلینڈ جیسی ٹیموں کا بول بالا رہے اگر خاص طور پر بھارتی ٹیم کی بات کر جائے تو اس ٹیم نے اب تک چار مقابلے کھیل کر تین میں جیت حاصل کریا تو وہیں ایک مقابلے کا نتیجہ نہیں نکل پایا دوسری طرف نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی ہر طرف چھائی ہوئی ہے بھارتی ٹیم کے ساتھ تو اس کا سامنا نہیں ہو پایا تھا لیکن باقی سبھی مقابلے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے جیتے ہیں اور شاید اسی لئے وہ پوائنٹ سٹیمل پر نمبر ایک کی پوئیشن پر بھی ہے خیر دوستو یہ ہے بات تو تھی سبھی ٹیموں کو لے کر اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاو ہونے والے ہیں ویسی لئے کیونکہ شکر دوون ٹیم کا حصہ نہیں رہے جس کے تورنت بادی بیزیا کے مکہ چین کرتا نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اسی خاص نظریہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے رشاپ پنت کو انگلینڈ میں بلایا گیا ہے جس کے بعد اب یہ بات تو سو پرتیشت پکی ہو چکی ہے کہ رشاپ پنت آپ سبھی کو جلدی ورلڈ کپ 2019 ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھیں گے اور دوستو یہ ہے خبر میڈیا میں آتا ہی کئی نہ کئی رشاپ پنت کے لیے ہر جگہ سے بدھائیاں آنے لگیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ رشاپ پنت کا چین بھارت سے تو ورلڈ کپ ٹیم میں نہیں کیا گیا تھا لیکن اب آخرکار ورلڈ کپ ٹیم میں جگہ ملنے پر ہر کوئی رشاپ پنت کو میدان پر کھیلتا ہو دیکھنے کے لیے اور بھی زیادہ اتصک ہو چکا ہے ساتھی دوستو اب بھارتی ٹیم کے کپتان رہ چکے کیپٹن کول یعنی کہ مہندر سنگھ دھونی نے بھی رشاپ پنت کی بھارتی ٹیم میں واپسی پر اپنا بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ 2019 کے دوران ایک ایونٹ چل رہا تھا جہاں پر دھونی بھی موجود تھے اور اسی ایونٹ کے دوران جب مہندر سنگھ دھونی سے رشاپ پنت کی واپسی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب بھی کافی زیادہ رومانچک رہا آپ کو بتا دے کہ اس ایونٹ میں بات چیت کرتے ہوئے دھونی ہے کہا جس طریقے سے ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ 2019 کے اس ٹورنمنٹ میں اب تک پردشن کر کے دکھایا ہے میں اس سے بے حدی سنتوشت ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ ہم افغانستان کی ٹیم کے خلاف تو کیا آنے والے باقی سبھی مقابلوں کو بھی جیت کر بڑی آسانی سے سیمی فائنل تک اپنی جگہ بنا لیں گے حالانکہ اب ہماری ٹیم کے اوپنر بلے باز شکردون ٹیم کا حصہ نہیں رہے لیکن مجھے خوشی اس بات کیا کہ رشپ پند کو اس بار موقع دیا جا سکتا ہے رشپ پند ایک بہترین کھلاڑی ہیں وہ بھارتی ٹیم کے اوپرتے ستارے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ایک اوپرتے ستارے کو ٹیم میں جگہ دی گئی ہے ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنمنٹ میں کھیل کر رشپ پند سیکھ پائیں گے کہ اس طریقے سے پریشر والے مقابلوں میں کھیلا جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رشپ ایک بہترین تیز ترار بلے باز اور وقت پڑھنے پر وہ وکٹ کیپنگ بھی کر سکتے ہیں اور میں انت میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ باقی دیشواسیوں کی طرح میں بھی رشپ پند کو بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہوں دیکھنے کے لیے کافی زیادہ اتصک ہوں دوستو رشپ پند اور مہندر سنگھ دھونی کے بیچ میں انڈرسینڈنگ کافی زیادہ مجبوط ہے اور آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں ہی کھلاڑی میدان میں پریکٹس کرتے ہو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں ساتھ ہی مزا تو جب آئے گا جب رشپ پند بھارتی ٹیم میں اوپننگ جوڑی کی کمان سمالتے ہو دیکھیں گے اس کھلاڑی کے پاس بڑے شورٹس لگانے کی شمتہ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے پریشر کو جھیل کر دوستو مہیندر سنگھ دھونی وہاں رشپ پند کے بیچ میں انڈرسینڈنگ کافی زیادہ مجبوط ہے اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں ہی کھلاڑی میدان پر جم کر پریکٹس کرتے ہو بھی دیکھیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشپ پند کو ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کا موقع دینا چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کو بتا دے کہ حالی میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو 89 رنوں کے بڑے ہنتر سے ہرا کر سب کو بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم اس بار انگلینڈ آئی ہے تو کیول ورلڈ کپ گھر لے جانے کے لیے اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارتی ٹیم کو 22 تاریخ کو اپنا اگلا مقابلہ افغانستان کی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم اتنی زیادہ مجبوط نہیں بھارتی ٹیم کے آگے تو یہ بات تو تہہے کہ ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کیا جا سکتے ہیں کچھ مکھے کھلاڑیوں کو اورام دیا جا سکتا ہے تو یوہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع بھی مل سکتا ہے کیا دوستو اگر سب سے پہلے بھارت اور افغانستان کی ٹیم میں بات کری جائے بھارتی ٹیم کی تو پانچ مقابلے کھیل کر افغانستان کی ٹیم ایک بھی مقابلہ نہیں جیت پائی ساتھ یہ بھی حالی میں افغانستان کی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم سے ڈیرھ سو رنوں کے بڑے انتر سے ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ افغانستان کی ٹیم اب جیتنے کو بری طریقے سے تڑپ رہی ہے جس کے بعد یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کہیں نہ کہیں افغانستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے اپنا ایڈی چوٹی تک کا زور لگا دے گی لیکن دوستو اب آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارتی ٹیم میں دو دھواندار کھلاڑیوں کی واپسی ہونے جا رہی ہے یہ دونوں ہی کھلاڑی کافی ہیں بھارتی ٹیم کو اور بھی زیادہ مجبوط بنانے کے لیے ساتھ ہی ویروڈی ٹیم کے پرکچے اڑانے کے لیے کیونکہ ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے ٹیم میں آنے سے بھارتی ٹیم کی بلے بازی سے لے کر گیند بازی میں بھی رفتار کافی زیادہ تیز ہونے والی ہے دوستو ان دونوں ہی کھلاڑیوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے رشاپ پنت کا آپ کو بتا دے کہ شکر دوان اب اتنی بری طریقے سے چوٹی لوے کی ویروڈ کپ کے پورے ٹورنمنٹ سے ہی باہر ہو چکے ہیں کے ایل راہول تو ان کی جگہ اوپننگ جوڑی میں لینے والے ہیں لیکن کے ایل راہول کی جگہ لینے کے لیے رشاپ پنت کی ٹیم میں انٹری تو لگ بکتا ہے دوستو پھر سے ایسا ہم نہیں کہہ رہے لیکن ایسا کہہ رہے ہیں بیجی سے ایک مکھے چین کرتا آپ کو بتا دے کہ ایک پریس کانفرینٹ سے مکھے چین کرتا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رشاپ پنت کو شکر دون کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ہی بلایا گیا ہے انگلینڈ میں کھیلنے کے لیے ایسے میں آشنکہ جتا ہی جا رہی ہے کہ اگلے ہی مقابلے میں اب رشاپ پنت کو بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کے موقع بھی دیے جا سکتے ہیں ساتھی دوستو رشاپ پنت کے ٹیم میں آنے کے بعد کئی نہ کئی فینس بھی کافی زیادہ خوش ہوں گا کیونکہ سبھی فینس چاہتے ہیں کہ رشاپ پنت بھی ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ بنے دوستو اگر دوسرے کھلاڑی کی بات کر جائے تو ان کا نام ہوگا محمد شمی ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کے خلاف بھونیشور کمار کو بھی ہاتھ میں کافی زور سے چوٹ لگ گئی تھی اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھونیشور کمار کی اس چوٹ میں آرام نہیں ہے جس کے چلتے وہ پریکٹس بھی نہیں کر رہے ایسے میں یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اگر بھونیشور کمار ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے تو محمد شمی ہی تیز گیندبازی میں کمان سمالتے ہو دکھیں گے دوستو محمد شمی اپنی رفتار کے لئے جانے جاتی ہیں ساتھی یا نبوی گیندباز بکو بھی جانتا ہے کہ کس طریقے سے انگلین کے میدانوں پر جوڑ دار پردیشن کر کے دکھانا ہے اتیاز گوائے جب بھارتی ٹیم نے انگلین کا دورہ کیا تھا تب محمد شمی نے شاندار کے اندبازی کر کے دکھائی تھی ایسے میں بھونیشور کمار کے ریپلیسمنٹ میں تو آپ سبی کو محمد شمی ٹیم کا حصہ بنتے ہو دکھیں گے تو دوستو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتایتے ہیں کہ ان دو بڑے بدلاو کے ساتھ کیا ہوگی بھارتی ٹیم کی پلائنگ لیور تو اب آپ کو اپننگ کرتے ہو دکھیں گے روحی شرما وکیل راہو تو وہیں میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کوہلی مہیندر سنگھ دھونی ریشہ پانتھ اور ٹیم کے اترکت بلے باس قیدار جادو ساتھی ٹیم میں ہمیشہ کی طرح آلڈر کی بھومی کا نبھاتے ہو دکھیں گے ہاردک پانڈیا تو وہیں سپن گیندبازی کی کمانڈ رہ گی کل دیپ یادو اور یزویندر چہل کے ہاتھوں میں لیکن اب آپ سبھی کو تیز گیندبازی میں جسپرید بمرا کا ساتھ دیتے ہو دکھیں گے محمد شمی لیکن دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان دونوں کھلاڑیوں کے ٹیم میں آنے سے بھارتی ٹیم اور بھی زیادہ مجبوط ہو جائے گی پرانتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم ویشہ کپ 2019 جیت پائی گیا پھر نئی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ورڈ کپ 2019 کا سب سے رومان چکواں 25 مقابلہ نیوزیلینڈ واس ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں انگلینڈ کے بریمنگم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں پہلے ڈاؤس جیت کر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ویلیم سن نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آج مقابلے کی شروعات سے ہی کہیں نہ گئیں قسمت نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ساتھ تھی کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں نے ویرودھی ٹیم کی سلامی جوڑی کو کافی جلدی توڑ کر رکھ دیا تھا دوستو ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے سب سے گھا تک بلے باز کونٹن ڈی کوک محض پانچ رنڈ بنا کر پویلن کی طرح فلوٹ گئی تھے اب میچ کی شروعات سے ہی کہیں نہ کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں نے سارا دباف ساؤت ایفریقہ کی ٹیم پر ڈال دیا تھا حالانکہ اس کے بعد ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے باز جیسے کی ہاشی مملہ ڈیوسن و مارکرم نے اچھی پاری کھیلی ٹیم کو خراب سمیہ سے نکال کر اچھی ستیم میں لائے اور اپنی ٹیم کے لئے تیز ترار بلے بازی کر کے سکور کو آگے بھی بڑا کر لے گئی لیکن دوستو پھر میدان